ناظرین ایک فقیر بہت ہی مفلس اور کنگال تھا اس کی دعا رب تعالیٰ سے یہی تھی کہ تو نے مجھے بغیر مشقت کے پیدا کیا ہے اسی طرح سے بغیر مشقت کے مجھے روزی بھی دے وہ مسلسل یہی دعا مانگا کرتا تھا اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس کی دعا قبول فرمائی اسے خواب آیا کہ تُو ردی والے کی دکان پر جا وہاں بوسیدہ کاغذوں میں سے تجھے ایک کاغذ ملے کا اسے لیا اور تنہائی میں پڑھ صبح اٹھ کر وہ ردی کی دکان پر گیا ردی میں سے وہ تحریر تلاش کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ گنج نامہ اس کے سامنے آ گیا جو اسے خواب میں نظر آیا تھا اس نے وہ کاغذ دکاندار سے لیا تنہائی میں اس کاغذ کو پڑھا اس پرچے میں تحریر تھا کہ شہر سے پار ایک مزار ہے ادھر ہی خزانہ دفن ہے مزار کی طرف پشت اور موں قبلے کی طرف کر کے تیر کو کمان میں رکھ جہاں پر تیر گرے وہاں خزانہ دفن ہوگا فقیر نے تیر کمان لے کر اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیئے جہاں تیر پھینکتا وہاں جلدی سے بیلچے فاورے لے کر زمین کھودنا شروع کر دیتا بیلچا پھاورا اور وہ فقیر کنت ہو گئے مگر خزانے کا نام و نشان بھی نہ ملا وہ روزانہ اسی طرح سے عمل کرتا تیر پھینکتا جس جگہ تیر گرتا اسے وہ کھودتا مگر خزانہ نہ ملتا فقیر کے اس پروگرام کا بادشاہ وقت کو پتا چل گیا بادشاہ نے اسے طلب کر لیا اس نے ساری کہانی بادشاہ کو سنائی اور کہنے لگا کہ جب سے خزانے کا پتا پایا ہے تلاش میں ہوں خزانہ تو ناملا سخت تکلیف اور مشقت میرا مقدر بن گئی ہے بادشاہ نے فقیر سے وہ تحریر لے لی خزانہ پانے کے لیے بادشاہ نے بھی تیر چلانے شروع کر دیئے چھ ماہ تک بادشاہ بھی تیر چلاتا رہا مگر کچھ نہ ملا بادشاہ سلامت بھی نا امید ہو کر وہ تحریر ناما فقیر کو واپس کر دیا فقیر نے پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا عاجزی اور انکساری اور آنکھیں عشق بار کر کے دعا کی کہ اے اللہ تعالی میری سمجھ سے یہ اقدہ بالاتر ہے میں راز کو نہ پا سکا تو خود ہی کمال مہربانی سے اسے حل کر دے اور مجھے خزانے تک پہنچا دے جب وہ عاجز ہو کر بارگاہِ الٰہی میں سچے دل سے گر پڑا تو آواز آئی میں نے تجھے تیر کو کمان میں رکھنے کو کہا تھا تجھے تیر چلانے اور کمالات دکھانے کا نہیں کہا تھا خزانہ تیرے پاس تھا تیرے قریب تھا تو تیر اندازی کے سفر میں اس سے دور ہوتا گیا خدا کی ذات کو اپنے اندر اپنے دل میں تلاش کر جو شہرک سے بھی قریب تر ہے اپنے من میں ڈوب خزانے تک پہنچ جائے گا ناظرین مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس حکایت سے یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے غافل انسان اے دنیاوی اور ظاہری خزانوں کی حسرت میں دربدر بھٹکنے والے احمق انبیاء اولیاء اور سالخین کی طرز زندگی پر اپنے من میں ڈوب جا اور دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کے حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پالے وہی تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی اور انمول خزانہ ہے کہ اس خزانے کو پالینے کے بعد کسی اور خزانے کی حاجت ہی نہیں رہتی اس کے کرم سے تو گنجنامہ مل جاتا ہے اگر انسان جلدبازی چالا کی ہوشیاری سے پانے کی کوشش کرتا ہے جوہری آجزی اور انکساری اور من میں تلاش کرنے سے ملتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں